ایک خوبصورت اغاز کیا ہے نوزلینڈ نے آج ورڈ کپ کا اور جیسے انگلینڈ پیسے ڈیفینڈنگ چیمپئن رہے ہیں لگ تو یہی رہا تھا کہ آج بھی شاید انگلینڈ ایونا میچ جیتے اور جس طرح جانی پریسٹو نے دوسری بول میں چھکا مار کے یہ دکھایا کہ ہم بیس بول کرکڑی کنٹینیو کریں گے مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور ٹو ایٹی ڈو بے ساری ٹیم آل آٹ ہوئی جس میں جوئے روٹ نے صرف سیمیٹی پلاس سکور کیا اس کے علاوہ کوئی بھی بیٹرر فیفٹی نہیں کر سکا جو اسپٹلر نے تھوڑی بہت ہمت کی چالیس سے اوپر سکور انہوں نے کیا مگر کوئی اتنا ایپیٹ نظر نہیں آیا ان کی بھی بلے بازی میں اور سارے کے ساری جو پوری بیٹنگ لائن اپ تھی وہ ٹو ایٹی ڈو سکور کیا جو کہ ایک اوڈیا ہی لیازے دیکھا ہے تو کافی بہترین سکور ہے مگر جی کونوے نے بتایا کہ جی انڈیا تو میرا سیکنڈ ہوم ہے آئی پیل میں وہ جس طرح کھیلتے ہیں انہوں نے آج اسی طرح بلے بازی کی حالانکہ شروع میں ان کو اوپنر ایک لوس کرنا پڑا اپنا ویل ینگ مگر اس کے بعد رچی رویندرہ نے کیا خوبصورت بلے بازی کی اور ڈیون کونوے نے ان کا خوب ساتھ دیا اور ڈیون کونوے اور رچی رویندرہ نے دونوں نے سینچریاں دا گی اور میں کہتا ہوں کہ کیا ہی خوبصورت بلے بازی تھی کہ انگلنڈ کو انہوں نے کسی بھی موقع پر اوپر نہیں آنے دیا تو اوبرال اگر دیکھا ہے تو وام اپ میچز میں بھی اور آج جو پہلا میچ ہوا اس میں بھی دیکھا جائے تو ہوا کچھ اس طرح یہی ہے کہ جی ٹوچ ہی تھا اور پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ گیا حالانکہ دو بگ سٹار آج نہیں کھیل رہے تھے جن میں نیوزیلینڈ کے کین ویلیمسن اور انگلینڈ کے بن سٹارکس آج موجود نہیں تھے اور انگلینڈ کو میرا کیلسی بن سٹارکس کی بہت زیادہ کمی محسوس ہوئی ہوگی آج بیٹنگ میں بھی اور بعد میں بولنگ میں بھی اور بات کی جائے تو پیس کی تو مارک بود نے بہت زیادہ سکور کھایا اور مارک بود نے دونوں کو بہت اچھا پلیٹ فرم دیا کہ بھائی جان میری جتنی پیس ہے اتنا آپ مجھے کھٹتے جائیں بارہ جی کل پاکستان اور نیدر لینڈ کا میچ ہے تو ہاپ فولی کہ کل میچ مزے گا ہوگا یا پھر شاید آج جیسے نیوزیلینڈ نے ون سٹیڈ کرتی ہے شاید کل پاکستان بھی ون سٹیڈ کرتے دیکھیں گے کل اور انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزیر ہوں گے اور ابھی کے لیے اتنا ہی بہت سارا کیا لکھیں پاکستان زندہ بار